بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں یقیناً ٹھیک ہوں گے تندرست ہوں گے پیارے بچوں آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اردو اور جماعت ہے ہماری پنجم جس میں آج ہم نے اپنی درسی کتاب کے سبق نمبر چودہ پر بات کرنی ہے اگر آپ اپنی درسی کتاب کے سبق نمبر چودہ کو فیرست میں دیکھیں تو اس کا عنوان ہے آلودگی کا زہر کیا عنوان ہے اس کا آلودگی کا زہر جیسا کہ آپ کو اس کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے یہ ہمارے معاشرے میں اس وقت ہمارے اردگرد ہمارے ماحول میں تیزی سے پھیلا ہوئے اور ہم ہر چیز میں آلودگی کو شور کی آلودگی ہے فضا میں آلودگی ہے پانی میں آلودگی ہے ہمارے اردگرد ہر طرف ہمیں آلودگی دکھائی دیری اور اس کا آلودگی پھیلانے والے کوئی اور نہیں بلکہ ہم خود انسان ہیں سبق اسی سے متعلق ہے اس سبق میں ہم نو حاصلات تعلوم پر کام کریں گے سیکھیں گے اور اب آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اکثر حاصلاتیں تعلوم ایسے جن پہ ہم اپنے ابتدائی اسباق میں کام کر چکے ہم انہیں مزید سرگرمیوں کے ذریعے دہراتے ہیں اور ان کی مشک کرتے ہیں روزانہ کی طرح سے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا سبق نمبر چودہ کتنے حصوں میں مکمل ہوگا تو جناب سبق نمبر چودہ اشاریہ ایک میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ فیل کو فائل اور مفہول کی مطابقت سے استعمال کر سکیں اور اعراب کے بدلنے سے معنی کی تبدیلی کو سمجھ کر استعمال کر سکیں سبق نمبر چودہ اشاریہ دو سنی ہوئی چیزوں کی تفہیم کر سکیں کسی تقریر کو سن کر اس کے اہم نکات لکھ سکیں ہمارا چودہ سبق ہوگا اور اس کو آپ نے تیسرے حصے میں پڑھنا ہے املا کو صحت کے ساتھ تحریر کر سکیں اور اسی دن آپ مشک کریں گے واقعی یا محول کا مشاہدہ کر کے تحریری اظہار کر سکیں سبق نمبر چودہ اشاریہ چار ہدایات تنبیہات کو پڑھ کر عمل کر سکیں بچوں کے رسائل اور اخبارات سکول میگزین میں اپنی کاوشیں بھیج سکیں یہ بہت دلچسپ کام ہے اور اس کو ہم بہت دلچسپی سے کریں گے نئی نئی چیزیں سیکھیں گے تاکہ اب جب آپ اس کو سیکھ لیں تو آپ اپنے سکول کے میگزین میں اپنی جو کاوش ہے اس کو بھیجیں پھر جب وہ اس میں پرنٹ ہو کے آئے پبلش ہو کے آئے تو آپ اپنے والدین کو عزیز رشتداروں کو دکھائیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جی سکول اور مختلف مقامی اداروں جیسے کانسلر یونین کانسل محکمہ صحت کو درخواست دیکھ سکیں تو یوں ہم نے آنے والے چار سے پانچ دنوں میں اپنے سبق نمبر چودہ جو آلودگی کا زہر کے عنوان سے ہے اس کو مکمل کرنا ہے اور اس پہ چیزیں سیکھنے اور اس سبق میں ہم نے پڑھنا ہے کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو آلودگی کا باعث ہے اور ہم ان سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں تو کل ملیں گے سبق کے باقاعدہ آغاز کے ساتھ اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ شکریہ